سبر میں دو چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے زبان اور اپنے جسم کے سارے حصوں کو دو چیز کو کنٹرول کرنا زبان کو کنٹرول کرنا زبان بند کچھ بھی نہیں بولے گا کیونکہ سب سے زیادہ ڈیمیج جو کرتی وہ زبان کرتی ہے سب سے زیادہ جس چیز سے نقصان ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے تو سبر میں دو چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ زبان زبان رکیے گی چک کچھ مت بولے خاموش زبان کے ساتھ ساتھ جسم کے حصوں کو اور جسم کو کنٹرول کر بدن کو ٹھیک ہے زبان سے نہیں بول رہا لیکن ہاتھ سے اٹھا گے پھیکا برتن کہیں اور چلا گیا ہاں تھوڑا کھانا کچھ ہو گیا آیا بیوی سے کچھ ہو گیا اٹھا گے توڑ دیا پورا موبائل اٹھا گے پھیک دیا زبان سے بولا نہیں کچھ لیکن ڈیمیج کیا کسے نقصان کسے کیا ہاتھ سے نقصان جسم کے حصوں سے کیا تو دو چیز کا نام کنٹرول زبان بھی اور جسم کے حصے بھی عمل کوئی بھی غلط عمل فساد نہیں کرنا بگاڑ نہیں ہونا چاہیے نہ بگاڑ زبان سے ہونا چاہیے اور نہ بگاڑ تمہارے جسم کے کسی حصے سے ہونا چاہیے سبر دو چیزوں کے روکنے کا نام ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن آمین